اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی محربان و نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں جیلانی نسخہ لے کر حاضر ہوئی ہوں ربیوثانی کی گیاروی شریف کا یہ جیلانی نسخہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ربیوثانی کا بہت مبارک مہینہ ہم میں جاری اور ساری ہے تو اسے ماہ ربیوالآخر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اسے ربیوالغوث بھی کہتے ہیں جو عاشقانِ غوثِ عاظم ہیں وہ اسے ربیوالغوث کہتے ہیں یعنی تینوں نام ہیں کوئی بھی نام سے بلایا جا سکتا ہے ماہ ربیوالآخر کی یہ فضیلت ہے کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی چار تاریخ قوم المومنین حضرت زینب بن نتِ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یومِ وسال ہے تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام زینب ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خزیمہ بن حارس ہیں آپ نے حضرت عبداللہ بن حجش کی شہادت کے بعد حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف پایا اور ام المومنین یعنی مومنوں کی ماہ کے عالی مقام پر فائز ہوئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہائیسا ہی تھی آپ یتیم و مسکینوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے اور انہیں قصد کے ساتھ کھانا کھلانے کے باعث ام المساقین یعنی مسکینوں کی ماہ کے لقب سے مشہور ہو گئیں دو ایک تو اس مہینے کی یہ بھی برکت ہے کہ اس میں اتنی بڑی ہستی کا عزور سے مبارک ہے یوم وصال ہے اور حضور غوثی آزم کا بھی وصال ہے تو اس میں میں آپ کے لیے ربیوثانی کا بہت ہی خاص مجرح وظیفہ لے کر آئی ہوں اس کی گیارویں شریف کو آپ نے یہ جیلانی نسخہ کر لینا ہے اس جیلانی نسخے کی بہت سی برکات ہیں اس کی ایک برکات یہ ہے کہ اس نسخے سے اس کے کھانے سے یہ نسخہ جس طرح سے میں آپ کو طریقہ بتاؤں یہ بنا کر کھانے سے آپ کے پیٹ کی تمام بیماریاں چاہے پیچس کبز یا پیٹ میں جتنی بھی گرانی محسوس ہو اور خواتین کے اندرونی امراض یا کہ جو بھی بیماریاں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اس کے علاوہ اگر کوئی بہت ہی بڑی بیماری ہے جو پیٹ کے اندر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی مبارک ہے حضرت زینب بنت خزیمہ کا یوم وصال اسی مہینے میں ہوا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے فقط آٹھ ماہ بعد ہی ربیالآخر چار ہجری میں ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت تیس برس تھی آپ کی نماز جنازت سربرے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور اپنے پیارے ہاتھوں سے دفن بھی فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا اور آپ کا مزار پاک جنت البکی شریف میں ہے تو یہ ان کے بھی مبارک مہینے کے دنوں میں ایک یہ بھی برکت ہے کہ اس میں آپ کی ازواج کا ایک جو ازواج تھی ان کا وصال ہوا تو حضور غوث عاظم کے بارے میں بھی چند باتیں میں آپ کو بندائی دیتی ہوں حضور غوث عاظم علم و حکمت کا سمندر تھے آپ میں اس قدر علم تھا کہ جو کسی میں بھی نہیں فی تو آپ میں قرآن پاک پڑھنے کا سیکھنے کا بھی بہت جنون تھا ہمیں بھی اپنی اولاد کو اسی طرح سے عدب سکھانا چاہیے تو فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اہلِ بیعت کی محبت اور تلاوتِ قرآن تو ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان و عظمت آپ کے فضائل و مراتب اور کرامات کو جانتے ہوئے اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا چاہیے اپنی اولاد کو بھی دین کا پابند بنانا چاہیے قرآن و سنت کا پابند بنانا چاہیے اسی طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارے گھرانے اچھے ہو جائیں گے ہم لوگ نیک ہو جائیں گے اور اسی نیکی کی برکت سے ہماری اولاد ہمارا ملک بھی بہتر ہو جائے گا تو جب تک ہم خود کو بہتر نہیں بنائیں گے ہماری اولاد بھی بہتر نہیں ہوگی جب تک والدین اپنا وقت نکالتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی دیکھ کر ان جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہمارا کوئی دین ہے اس پر ہم نے چلنا ہے اگر والدین برے کاموں میں لگیں گے برے کام کریں گے تو والاد بھی ان کے نقشے قدم پر ہی چلے گی تو آج جو میں آپ کے لئے جیلانی نسخہ لائیں ہوں یہ ربیو الثانی کی آپ نے گیاروی شریف کو ہی کرنا ہے اس کے علاوہ کسی اور دن یہ نسخہ نہیں کر سکتے ہیں تو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے آپ نے ربیو الآخر کی گیاروی رات کو تین خجوریں لے لینی ہے صرف تین خجوریں آج کلام مل جاتی ہیں تین خجوریں آپ نے لے لینی ہے اور ان تین خجوروں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس سے وہ بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے مثلا پیٹ کا درد قبض گیس پیجز گی پیٹ کے السر یا پیٹ کی کوئی بھی بیماریاں ہیں تو ان کے لئے بہت مفید یہ عمل ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو خجور منع ہے وہ ہرگز استعمال نہ کریں وہ کسی بھی میٹھی چیز پر یہ والا نسخہ آزما سکتے ہیں ویسے یہ خجور کے لئے خاص ہے تو آپ نے خجوریں لینی ہے تین خجوریں لے کر اس پر آپ نے سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یاکن عبدو و یاکن استعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زین عن عمت علیہم غیر المعدوب علیہم ولدالین یہ اپنے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور پھر سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ رحمن الرحیم یہ پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ للاہ المدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ للاہ المدد یہ آپ نے گیارہ مرتبہ لگاتار پڑھنا ہے اور ان ستارے وظیفے کے اول اور آخر میں ایک ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر آپ نے ایک خجور پر یہ دم کر لینا ہے اس کے بعد اسی طرح دوسری خجور لینی ہے اور اس پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ خلاص اور گیارہ مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ للاہ المدد اور اس کے بعد تیسری آپ نے خجور لے لینی ہے اور تیسری خجور پر آپ نے اسی طرح سے ایک پر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ خلاص اور یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ للاہ المدد یہ آپ نے پڑھ پڑھ کر دم کرتے جانا ہے اور یہ تینوں کھجوریں یہ کھجوریں آپ نے رات و رات کھانی ہیں اگر کھانا ویسے ضروری بھی نہیں ہے یہ کھجوریں رات و رات کھانا ضروری نہیں ہے جب چاہیں جس دن چاہیں کھا سکتے ہیں آپ لوگ ان تینوں کھجوروں کو سمحال کر رکھ لیں تو اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو پیٹ میں کوئی کسی قسم کی بھی گیرانی محسوس ہو اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں بڑوں کو دے سکتے ہیں چھوٹوں کو دے سکتے ہیں یعنی جن کو بھی پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے یہ آپ سمحال کر رکھ لیں چاہے تو آپ زیادہ بنا کر رکھ لیں چاہے تو تین بنا کر رکھ لیں تھوڑا سا چھوٹے سے آپ چھٹی سے کاٹ کے تو وہ اس کو آپ کھا سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا حصہ اس سے یہ ہوگا یہ ایک قسم کی دوائی بن جائے گی یہ نسخہ ہے تو یہ جیلانی نسخہ ہے اس کو آپ نے ہرگز زائے نہیں کرنا ہے اس دن کو زائے اس رات کو زائے نہیں کرنا آپ نے گیاروی شریف کو یہ ضرور وظیفہ کر لینا ہے اور گیاروی شریف آنے سے پہلے پہلے اس آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کر لینا ہے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں جو بھی پیٹ کے مرض میں مقتلہ ہیں اکثر بچے یہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے لیے آپ یہ نسخہ بنا کر رکھ لیں بہت عظیم نسخہ ہے بزرگوں کا بتایا ہوا بہت خاص نسخہ ہے تو یہ آپ بنا کر رکھ لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھئے گا کہ اس کے کھانے سے آپ دیکھیں گے کہ تمام پیٹ کی بیماریاں چاہے وہ بچوں میں ہیں بڑوں میں ہیں چاہے بزرگوں میں ہیں چھوٹے بچوں میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو یہ اس عظیم نسخے کی عام اجازت ہے سب کو آپ لوگ ضرور اس نسخے کو کریں اور اس کے علاوہ کسر سے درود پاک پڑھتے رہیں کسر سے درود پاک پڑھ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچاتے رہیں اس مہینے کا خاص درود پاک میں آپ کو بتاؤں گی اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بہ آسانی اس کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں ضرور میسیج کر دیں انشاءاللہ تعالی جمعت المبارک اور اتوار کے دن خصوصی دعا کا احتمام کروائے جا رہا ہے آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسیج کر دیں تاکہ آپ کا نام خصوصی دعا دعا میں شامل کر لیا جائے اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے ان کے خصوصی دعا کروائی گئی ہے ان کا نام لے کر چاہے وہ اولاد کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں نوکری کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں کسی قسم کے بھی کوئی بھی خواہش ہے آپ لوگاں نام نوٹ کر کے خصوصی دعا میں لیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اور بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ ملتے ہیں